جنات ہانا چھیتر کے بیجو ڈیہی گاؤں میں بارات میں مچھلی پروسے جانے کو لے کر مارپیٹ میں ایک بزرگ ویکتی کی موت ہو گئی آپ کو بتا دے کی گورپو زلے کے بیجو ڈیہا گاؤں میں منگل وار رات شادی سماروں کے دوران بھوجل میں مچھلی کم ملنے پر گاؤں کے کچھ یوکوں نے دلہن کے بابا گینہ گپتہ کو پیٹ کر مار ڈالا وہیں پتھراؤں اور مارپیٹ میں دونوں پکش کے آٹھ لوگ گھائل ہو گئے منگلوں نے دلے کی چین بھی لوٹ لی گھائلوں کو میڈیکل کالج میں بھردی کرایا گیا ہے گھائل سنیتا گپتہ کے حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے ادھر لڑائی جھگڑے کے بعد پولیس کی موجودگی میں شادی کی رس میں پوری کرائی گئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مارپیٹ کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچ گئی لیکن اس کے سامنے بھی آروپی یوک مارپیٹ کرتے رہے بعد میں تھانے سے فورس آنے پر آروپی موقع سے بھاگے کیس درج کر کے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے بارات دیوریاں زلے کے بیتالپور تھانہ چھت کے سیمرہی گاؤں سے جہاں تھانہ چھت کے بیجو ڈیہا گاؤں میں آئی تھی گاؤں کے امیش گپتہ کی بیٹی کی شادی ہونی تھی جائے مال کے سمیہ کھانے کا کرکرم بھی چل رہا تھا کھانے میں مچھلی بنی تھی مچھلی دو بار پروسی گئی کچھ لوگ تیسری بار مچھلی مانگ رہے تھے دیری ہونے پر گھراتی پکش کے لوگوں کو گالی دینے لگے اور جھوٹا پتل پھیکنے لگے بات اتنی بڑھ گئی کہ دلہن کے گھر والوں پر گاؤں کے کچھ لڑکے ایٹ پتھر پھیکنے لگے پولیس کے آنے کے بعد آروپی یوک بھاگ گیا شادی کی رسمیں پولیس کے پہرے میں پوری کرائی گئی وہی مارپیٹ میں چھوٹ لگنے سے ایک بزرگ کی موت ہو گئی جبکہ آٹھ لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں میں ایک محلہ کی حالت کم بھی رہے تحریر کے آدھار پر کیس درج کر جانچ کی جا رہی ہے اس سمدھ میں گورف پنی سے بات کرتے ہوئے اس پی نارتھ منوچ کمار عوستی نے کہا یہ جنگہ کے بوڑی ڈیر نامک گاؤں میں ایک برات آئی ہوئی تھی تو اس میں براتیوں کے سواگتہ اور بھوجن کے سمیں مچھلی پروسی جا رہی تھی اسی میں کچھ بیواد پروسنے والوں میں اور کھانے والوں میں ہوا جو آگے بڑھ کے پھر اس میں پتھراؤں کا روپ لے لیا جسے ایک گینہ گھتا نامک بیکٹی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے جو کی اسپتال لے جاتے سمجھ ان کی مرتب ہو گئی یہ سمجھ میں ابھیوں پنجکرت کیا گیا اور ابھی تک تین لوگوں کو احراسط میں لیا گیا سب کوئی گھائل بھی ہوا تھا کچھ لوگوں کو ہلکی چوٹے تھے جو چار کے اوپران وہ واپس آگا تھے